بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچنج ریٹ رہا بھائی وہ شیئر کر دوں گا میں اچھا میں نا یہ دو موبائل اس وقت لے کر بیٹھا ہوا تھا بسکلی آپ کو بتانا کا چاہتا تھا ایک موبائل کے اوپر میں نے کلکولیٹ اوپن کیا ہوا دوسرے موبائل کے اوپر میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کنفرم کرنوں واقعی ہی ایسے ہے کیونکہ کل یہ جو ویڈیو ہے نا یہ بھائیس نے ایک نے مجھے بھیجی بقاعدہ ثبوت پروف کے ساتھ اور مجھے بولا جی جو آپ نے راجی کا ریٹ بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے تو بھائی ریٹ تو یہ ہے اچھا ان کا انہوں نے سولہ سو ریال بھیجے اور ایک لاکھ اٹھارہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں جی تمام پردیسیوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات اور نوازے بھائی سولہ سو ریال کا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار بن رہا ہے حالانکہ ہم یہ تقریباً دو سال پیچھے چلے جائیں زیادہ لمبی نہیں بات میں کرتا تو بھائی تقریباً دو ہزار کا تقریباً تقریباً ایک لاکھ بن رہا تھا دو ہزار کا ابھی سولہ سو کا ایک لاکھ اٹھارہ بن رہا ہے اور دو لاکھ کا تقریباً ایک لاکھ پنتالیس چھالیس بنے گا شاید اس میں تھوڑی بہت مستیک ہوگی اس کا ماذرک ہوں لیکن اتنے بنیں گے تقریباً تو برحال یہ ویڈیو جو ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی نے سولہ سو ریال بیجری ایک لاکھ اٹھارہ بنہا اور ساتھ میں ریٹ بھی لکھا ہوا تہہتر روپے اسی پیسے اور میں نے کلکولیٹ بھی کیا جی اس میں بھی تہہتر روپے اسی پیسے ہی شو ہوا تو یہ تو ہو گیا بھائی راجی کا ریٹ کنفرم اور تہہتر روپے اسی پیسے میں نے ویڈیوز میں بتایا تھا جی کہ تہہتر روپے پنتالیس پیسے چوالیس پیسے چھالیس پیسے اس حساب سے میں بتاتا ہوں میں تو بھائی صاحب نے بتا دیا کنفرم ریٹ میں نے ان کو برحال آگے سے یہ بولا یار دیکھیں جو میں نے ریٹ بتایا اس میں بیس تیس پیسے کا گا پیچھا ہو جاتا لیکن یہ الحمدللہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے ریٹ سے تیس چالیس پیسے زائد ہی ریٹ لگا ہے کم نہیں لگا ہے ہاں کم ریٹ لگے گا پھر بھائی دل ازاری ہوگی بندوں کی کو آپ کچھ بتا رہے ہیں اور ریٹ بھائی کچھ لگ رہا ہے اگر زیادہ لگ جائے تو پھر بھائی کوئی مشکل نہیں ہے پھر فائدہ ہی ہو گیا نا اچھا موسریف بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتایا تھا ہوں میں اگر واقعہ کا کنفرم ہے جی تہہتر اسی ریٹ تو پاکستان اوپن مارکیٹ میں جو چھوہتر پہ چل رہا ہے وہ تو پھر کچھ ریٹ نہیں ہے حالانکہ پھر تہہتر اسی راجی یہاں سے دے رہا ہے تو ایسٹی سی پہ بھی دے رہا ہے اور انجاز بینک کا بریٹ اچھا ہے تو پھر پاکستان اوپن مارکیٹ میں پچھتر کے راؤنڈ میں ہونا چاہیے یار ایک روپے کا ڈیفرنٹ یا پچاس ساتر پیسے اسی پیسے ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اچھا آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کروں گا میں انجاز بینک کا ریٹ آج کا تہہتر روپے چورتہالیس پیسے دس ستر روپے تیس ریال فیس ہے اس میں انشاءاللہ آپ بھیجیں گے تو اس سے زائد ہی لگے گا کام نہیں لگے گا منی گرام کی بات کر لیں تو منی گرام آپ کے نزدیک ہے تو وہاں سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں تہہتر روپے بیالیس پیسے ریٹ منی گرام کا اچھا ریٹ ہے دس ستر روپے تیس ریال فیسے بہت اچھی بات ہے واقعی ہو جائے گی اچھا ہی ویسٹر یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے چوون پیسے بہت اچھا ریٹ ساڑھے 73 پلس میں دے رہا ہے ویسٹر یونین دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ تحریر راجی بینک کا بھائی جو ریٹ شوہ رہا ہے وہ 73 روپے چھالیس پیسے شوہ رہا ہے اور ویسے لائف ثبوت میں نے آپ کو دکھا دیا 73 روپہ 80 73 روپے σου پیسے ریٹ کنفرم ہے آگے اگر بات کرلیں گی سٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے اٹھالیس پیسے بہت اچھا ریٹ دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرک اگر بات کریںанные تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے بیالیس پیسے اور دس سترہ اور تیس ریال ہی ان کے بھی فیس ہے کوئی کے پی کی بات کرلیں تو کیک پی کا آج کا ریٹ 73 روپے 78 پیسے ہے جی ہم اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے بیجنا چاہتے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 43 پیسے اچھا ریٹ ہے اور 10-13-23 فیس ہوتی ہے اگر آپ بھائی فرنڈی کے طرح بیجنا چاہتے ہیں تو 73 روپے 37 پیسے ریٹ فرنڈی موبائلی پی کی بات کر لیں تو 73 روپے 44 پیسے یہ موبائلی پی کا ریٹ ہے یہ بھی اچھا ہے اور ان کی فیس بھی 10 ریال ہوتی ہے